اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل وطر کے عورت سر پر بندیاں لگا سکتی ہے شادی وغیرہ کے موقع پر عورت تیار ہوتی ہے تو سر پر بندیاں لگا سکتی ہے ام معاویہ کراچی سے مسلمان عورت کے لیے سر پر بندیاں لگانا جائز نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مواقع پر غیر مسلموں سے مشابہت سے منع کی آئے تو مشابہت وہ ہوتی ہے جو کسی قوم کا خاص شعار ہو جسے دیکھتے ہی فوراں ذہن جائے کہ یہ فلا قوم کا آدمی ہے اگر وہ ایسی کومن ہو جائے لوگوں میں وہ چیز تو وہ مشابہت نہیں رہتی جیسے پینٹشٹ ایک ایسا لباس ہے جو دنیا کے بھر قوم پہن رہی ہے تو ہم کہتے تو یہی ہیں کہ اپنا لباس پہننا چاہیے کہ جو آپ کا قومی لباس ہے یا آپ کی کلچر ہے اس کو فوکس کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی پینٹشٹ بھی پہنتا ہے تو گناہ اس لیے نہیں ہوگا کہ اب یہ غیر مسلموں کا شعار نہیں رہا لیکن بندیا جو ہے میری معلومات کے مطابق ہندو عورتوں ہی کا شعار ہے لہذا بندیا سے مسلمان عورت کو احتراز کرنا چاہیے اور بہت سارے فیشنیں خوبصورت بننے کے لیے تو ضروری نہیں ہے کہ اسی چیز کو لیا جائے جو ایک خاص قوم کا شعار ہے ہندو سے آپ نفرت نہ کریں لیکن اسلام میں بہرحال یہ حکم ہے کہ ایسا شعار اختیار نہ کیا جائے جس سے آپ دیکھنے میں کسی قوم کے آدمی لگیں مسلمان عورت اگر بندیا لگائے گی پہلی نظر میں یہی لگے گا شاید یہ ہندو عورت ہے یہ بات مسلمان کے لیے بہرحال بہت خطرناک ہے اس لیے اس سے احتراز کرنا لازم ہے کیا خواتین ماتھے پر ٹیکہ لگا سکتی ہیں ماتھے پر عورتیں جو ٹیکہ لگاتی ہیں کیا یہ جائز ہے لگانا چاہیے یا نہیں زوجہ اقبال انڈیا سے دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح حدیث ہے جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے تو کوئی بھی ایسا لباس یا ایسی وضاقتہ جو خاص مخصوص قوم کا شعار ہو اور اس میں کوئی حکمت بھی نہ ہو تو ایسا جس سے دیکھنے میں لگے کہ شاید یہ اس قوم سے اس کا تعلق ہے تو ایسا شعار استعمال کرنا نہ مرد کے لیے جائز ہے نہ عورت کے لیے جائز ہے اسلام کا ایک تشخص ہے اسلام کسی کی توہین کی آپ کو اجازت نہیں دیتا لیکن اسلام کا ایک تشخص ہے اسلام چاہتا ہے کہ ایک امتیازی حیثیت جو مسلم کی ہے وہ برقرار رہے اپنے لباس سے اپنے پوشاک سے ہاں کچھ ڈریسز ایسے ہیں جو کومن بن چکے ہیں پوری دنیا میں وہ کسی قوم کا شعار رہے نہیں ہیں تو یہ جو ماتھے پہ ٹیکہ لگایا جاتا ہے سرخ کلر کا یہ ہندو خواتین کا ایک شعار ہے ہندووں کے ہاں ہے یہ کسی بھی عورت کے ماتھے پہ ایک ریڈ کلر کا اگر ٹیکہ لگا ہوگا تو سب دیکھتے ہی فوراں ذہن میں جاتا ہے کہ یہ ہندو ہے تو اس لیے جب تک یہ کسی قوم کا شعار ہے تو اس وقت تک مسلمان عورت کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا جہاں تک میری معلومات ہیں وہ جو ہندو خواتین بندیا لگاتی ہیں وہ ریڈ کلر کی ہوتی ہے بلیک یا کسی اور کلر کی نہیں ہوتی جہاں تک میری معلومات ہیں اس میں میں غلط بھی ہو سکتا ہوں تو اس لیے ریڈ کلر کی جو بندیا ہے یا ٹیکہ ہے ماتھے پہ وہ لگانا کیونکہ ہندووں کا شعار ہے وہ جائز نہیں ہے اب ممکن ہے بہت سے ہندو حضرات کو اس پہ اعتراض ہو کہ ہمارا لباس پہننے پر بھی پابندی تو بھئی اسلام کسی کی توہین نہیں کر رہا لیکن اسلام کا ایک تشخص ہے میں نے جیسے بتایا کہ اس تشخص کو اسلام نے باقی رکھنے کا حکم دیا ہے تو ایک حیثیت ہے مسلمانوں کی جو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلم ہے تو اس میں یہ بھی ہے کہ یعنی ان حکام میں یہ بھی چیز داخل ہے کہ کوئی بھی ایسی وضاقتہ جس سے دیکھنے سے آپ دوسرے مذہب کے معلوم ہو رہے ہوں اس کی اجازت نہیں ہے تو اس لیے ریڈ کلر کا تو جائز نہیں ہے اور اگر دوسرے کلر کا ان کے ہاں یعنی کوئی ایسا شعار نہیں ہے تو پھر کسی دوسرے کلر میں لگایا جا سکتا ہے عورت کا سر پر جوڑا باندھنا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث ہے کہ میری امت کی عورتیں میری امت کی عورتوں نے اونٹ کے کوہان کی طرح جوڑے باندھے ہوئے ہوں گے تو کیا عورت کے لیے جوڑا باندھنا جائز ہے اگر گھر میں غیر محرم نہ ہوں تو کیا اس صورت میں باندھ سکتی ہے نیز اس حالت میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں امت اللہ صاحبہ انڈیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی کاسیاتن عاریاتن لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی اور فرمایا رؤوس ہنہ کا اسنمت البخت ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کے کوہان جیسے اونٹ کا کوہان اٹھاوا ہوتا ہے تو ایسے سر ان کے اٹھے ہوئے ہوں گے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے سر کے بال اوپر کی طرف اٹھا کے رکھنا یہ ناجائز اور حرام ہے تو جوڑا باندنا ہے تو پیچھے کی طرف باندیں اوپر کی طرف نہ باندیں چاہے محرم ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو ایسی عورتوں کے بارے میں نبی نے فرمایا لا يجدن ریح الجنہ و ان ریحہا لیوجد من مسیرت کذا و کذا یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے محسوس ہوگی اور ایسی حالت میں عورت کے لیے نماز بھی جائز نہیں ہے مکروح تحریمی ہے کیونکہ نماز کے اندر گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے جب بھی گناہ کے ساتھ نماز پڑی جاتی ہے تو اس کا عیادہ لازم ہوتا ہے یا خواتین کے لیے یوگا جائز ہے کیا اسلام میں یوگا کرنا جائز ہے کیا خواتین یوگا کر سکتی ہیں زوجہ عبدالحق گجراز سے جی بالکل جائز ہے اس ورزش کا مقصد ہوتا ہے جسم میں لچک پیدا کرنا فلیکسیبیلٹی پیدا کرنا باقی ہندووں بھی کرتے رہے یہ تو وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہندووں کا شعار ہے اس لیے نہیں کرنا چاہیے اس میں ہندووں سے مشابت ہے تو دیکھیں مشابت ان چیزوں میں ہوتی ہے جو کسی کی مذہبی رسوم ہو اگر کسی قوم کا کوئی ایسا کلچر ہے ہاں یا مذہبی رسوم ہو یا کوئی ایسی رسم ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے محضو اس قوم کی ایک علامت سمجھی جاتی ہے لیکن اگر کسی قوم میں کوئی ایسا کلچر ہے جو فائدہ مند ہے تو اس کو تو فالو کرنے کا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمت جو ہے مومن کی گمشدہ چیزیں جہاں سے چاہے اس کو لے لینا چاہیے تو اگر یہ اس ایکسے سائز میں باڈی کو فائدہ ہو رہا ہے جیسے کہ ہوتا ہے ماہرین یہ کہتے ہیں تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے خواتین بھی کر سکتی ہیں مرد بھی کر سکتے ہیں لیکن خواتین کو یہ ضروری ہے کہ پردے کا احتمام کریں اور شادی شدہ خواتین کے لیے تو اس لیے بھی ترغیب ہوگی اس زمانے میں کہ جو پردے دار گھر میں رہنے والی خواتین ہیں وہ تو فٹنس کا خیال نہیں کرتی کھائی جا رہی ہیں پیزے برگر اور آپ کو پتہ ہے پھر بلکل ایک دھماکے کے ساتھ ہلاک ہو جاتی ہیں کی توجہ جو ہے نا جب وہ دیکھتے ہیں گھر میں اپنی بیگم کی یہ حالت دیکھتے ہیں فٹنس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے تو پھر وہ ادھر ادھر مو مارتے ہیں اور وہ پھر فنکارہوں اداکارہوں پر مرتے ہیں تو اس لیے عورت کی شادی شدہ عورت کو حکم ہے کہ اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرے تو اس زینت میں یہ بھی ہے کہ فیزیکل فٹنس کا بھی خیال کرے تو اگر پردے کی پابندی کے ساتھ یہ چیز کر سکتی ہے تو کریں لیکن اگر پردے کی پابندی نہیں ہو سکتی تو پھر جائز نہیں ہے کیونکہ پردے کا حکم پہلے دوسری بات یہ کہ اس طرح کے کسی ایکسرسائز کے سینٹر میں ایڈمیشن لے لینا خواتین ایڈمیشن بھی لے لیتی ہیں تو اس میں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ آج کل ہر خاتون کے پاس موبائل ہوتا ہے بعض دفعہ اس طرح کی تصویریں کسی خواتین شرارت کرتی ہیں وہ کسی باپردہ عورت کی تصویریں لے لیتی ہیں تو کسی ایسے کلب کو اجوائن کریں یوگا سیکھنے کے لیے جس میں اس بات کا احتمام ہو کہ کیمرے والا موبائل اندر لے جانے کی اجازت نہ ہو ایسے بہت سارے واقعات سامنے آئے ہیں باپردہ خواتین کے کہ کسی نے تصویر لے لی اپنے شوہر کو دکھا رہی ہے یا انٹرنیٹ پر ڈال دی تو اس کا بہت خیال ہونا چاہیے اس لئے بہتر یہی ہے باپردہ خواتین کے لیے بہتر یہی ہے کہ گھر میں کسی ٹیچر کو بلائیں کسی ٹرینر کو بلائیں اگر یوگا سیکھنا ہے تو گھر کے اندر سیکھیں یہ ان کے لیے اس زمانے میں زیادہ بہتر ہے